یا لو دوستو امید رہا آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک observation بھی ہے ایک تھوڑا سا analysis بھی ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر نے ایک طرف تو امریکہ میں اپنی ایک فرن پالیسی کی outline draw کی ہے جس کو ذاری بات ہے پوری دنیا بڑے کیرفولی دیکھ رہی ہے اور ایک transition انڈیا کی اندر بھی آ رہی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے that is where the entire west including the americans and everyone else they are taking india very carefully یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر امریکہ جو ہے وہ اپنی ساری کی ساری انرجی اور تیوانائیاں بھارت کے اوپر سرف کر رہے ہیں اب انڈیا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک proper manufacturing economy ہے اور بن رہی ہے اور ایک global electronics hub بن رہی ہے اب دیکھیں یہ ساری geopolitical and economic ایک جو back drop سے چیزوں کو کر دیکھیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 300 billion ڈالر کا جو target ہے کہ وہ اس sector کو 300 billion ڈالر تک کرنا چاہتے ہیں اگلے ایک دو سال کے اندر so if india's جسے کہتے ہیں آپ electronic جو ہے وہ india global electronics hub بن جاتا ہے تو it means the west will get more dependent on india اور یہ جو ایک proper india کی اندر ایک manufacturing ecosystem آ رہا ہے this is basically helping so much in reality they are working on economy in reality they are working to help the people give jobs in reality they are going for license with the global companies but اس کے impact کیا ہے that even the americans they have to be very soft on india for so many reasons so یہ جو ایک manufacturing ecosystem ہے india کے اندر ٹھیک ہے جی یہ بتاتا ہے کہ کس طرح کی india کی جسے کہتے ہیں نا relevance بنتی جا رہی ہے اور گورنمنٹ اگر آپ کو یاد ہوگی انڈیا کی گورنمنٹ نے کچھلے دنوں کو دس سرب if i'm not wrong تو دس سرب ڈالر اس سیکٹر میں ڈالا تھا اور انہیں کہا تھا کہ دس سرب تھا یا دس سرب ڈالر i will have to check i forgot the figure sorry for that کہ وہ اس فیکٹر میں ڈالنا چاہتے ہیں chip manufacturing میں تا کہ وہ ایک boost دے سکیں اس سارے چیز کو مرحل دس سرب ڈالر تھا اب یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیا کی جو فائدل گورنمنٹ اور جو provincial governments ہیں they are working very closely اور ایک جسے کہتے ہیں نا sorry 6 ارب ڈالر ہے مجھے یاد آگیا فائدل گورنمنٹ نے 6 ارب ڈالر جو تھا ایک incentive program دیا تھا electronic sector کو ٹھیک ہے جی جس میں سمارٹ فون telecommunication equipment laptop جو بھی ہوتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں سو یہ آپ دیکھیں اب دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ UAE ہو Australia ہو UK European Union اور یہ جتنے بھی ان سب کے ساتھ free trade agreements کر رہے ہیں why because everyone جو ہے اب سب ممالک کو challenge یہ ہے کہ ان کے پاس labor نہیں ہے لوگ کم ہے ٹھیک ہے and what they need is they need a labor from abroad so they need serious supply chain ایک mechanism develop کرنے means کہ ان کی یہ 50 factory ہیں which are supporting America's electronic industry یہ 30 factory ہیں which are supporting Germany یہ 2 factory ہیں so وہ ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں اور چائنا کیونکہ ان چیز کی leverage استعمال کرتا ہے because of being an authoritarian state so they believe کہ نہیں ہمیں انڈیا کی طرف آنا ہے اب دیکھیں کرناٹکہ ہو گجرات tamil natu up telangana یہ سارے جتنی states ہیں یہ سب industrial پارک بنا رہے ہیں اور یہ سلیہ یہ بنا رہے ہیں so remember one thing when انڈیا is working getting electronics have it means انڈیا جو ہے it gives انڈیا autonomy to do the decisions for example انڈیان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حق ہے ٹھیک ہے کہ ہم جو امریکہ سٹائل اور cia سٹائل اور mi6 سٹائل آپ آپ سٹائل کر سکتے ہیں تو وہ بیسی کلی بیسی کلی بکوز آرہ ملیٹری پاہر بکوز آرہ بکوز آرہ بیوروکریٹک روڈ بلوکز ہم نے ایسا ایف سی بنائی پاکستان نے کہ ہم نے یہ جو بی ریڈ ٹی بیزم ہیں بیوروکریٹک روڈ بلوکز ہیں ان کو ختم کرنا ہیں یہ سارا کچھ کریں کلچر تو ہمارا لیکن انڈیا نے اپنے کو ٹرانس فارم کر لیا سو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ڈاکٹر جی شنکر وہاں پہ جا دیا کنورسیشن تھی لیکچر تو نہیں تھا یہ جو انڈیا گورنمنٹ کی جو پالیسی ہیں اس حوالے سے جہاں پہ وہ پوری اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں کہ کینیڈا میں جو کچھ ہوا یہ ہماری گورنمنٹ پالیسی نہیں ہے اگر ہمارے ساتھ سپیسیفک سپیسیفک شیئے ہمارے سپیسیفک 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 سپیسیف لیکن یہ جو چیف کچھ کی جو کونفنس ہی ہے انڈیا کے اندر جو پہ سپیسیفک ریجن کی آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں یہ اتنے بڑے ریلیشنشپ کے اندر یہ در کر اگنور انڈیا اور ان کو بیجنا پڑا despite the fact کہ انڈیا نے ان کے ویزے بند کر دی ہے لیکن ان کو بیجنا پڑا اپنا بندہ یہ ہے آپ اس کو understand it read between the lines بھالی بات ہے یہ اس کو سمجھیں کہ یہ کیا what they are talking about اور الٹا وہ کینیڈا کو کہہ رہے تھے کہ وہاں بھی جناب سیسیشنس موپمنٹس ہیں organized crime ہے this and that اور سارا لیکن یہ بات ہے Dr. Jay Shankar کے لئے it was a very difficult moment because this is the first time that he has to defend it پہلے تو وہ جاں جاتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں انڈیا ایسے بڑھ رہے ہیں انڈیا ایسے بڑھ رہے ہیں لیکن this time there were questions اس سے میڈیا پوچھ رہے ہیں democracy کے بارے میں and all that مجھے ایسے لگ رہا ہے in coming years you will see کہ ایک وہ ویسٹ کا میڈیا ہوگا جو جس کو وہ کہتے ہیں کہ جس کو حکومتیں manage کر لیتی ہیں ایک وہ میڈیا ہوگا جس کو حکومتیں manage نہیں کر پائیں گے اور وہ جو میڈیا ہے ویسٹ کا وہ انڈین گورنمنٹ سے question کرے گا on democracy on human rights and all these things لیکن حکومتوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے حکومتوں کے لئے یہ کوئی نہیں ہوتا یہ صرف کہانی ہوتی ہے کہ جی وہ دیکھیں جی this is a democracy support freedom of speech expression this and that وہ کرتے رہتے ہیں اور جو ہوتی ہیں اور انہوں نے بتا آنا ساڈی سانو کینی لوڑا انڈیا دی ہمیں کتنی لوڑا سعودی عرب کی ہمیں کتنی ضرورت ہے چائنہ کی where we need to go and all that so dr. جے شنکر نے چائنہ کے اوپر جو بات نے کہا this is completely abnormal relationship it's not a normal relationship یہ پتہ نہیں آپ انڈیا کو abnormal کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کو abnormal کہہ رہے ہیں but he said it کہ یہ completely abnormal ہے اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہماری convergences زیادہ ہیں and جو divergences ہیں وہ کم ہیں so they outsmart the divergences looking at the level of the invergences we have convergences we have with انڈیا اور رشیہ کے ساتھ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بڑا زبردست relationship ہے اور جسے وہ کہتے ہیں امریکہ کے ساتھ possibilities ہیں رشیہ کے ساتھ steady ہے چائنہ کے ساتھ abnormal relationship ہے امریکہ کے ساتھ possibilities بہت زیادہ ہیں بہت possibilities and we have a lot of potential to work اور ڈاکٹر جیشنگر کو بڑے تیزی سے question کیے جا رہے ہیں انویسٹ ابھی یہ ہوئے کہ جی democratic backsliding but the question is that i think they don't it doesn't matter پھر یہ مانی پور بغیرہ پہ بھی سوال ہوئے and all these things لیکن and i think when there is an acceptance from the main governments میرا انہی خیال باقی چیزیں جو ہیں وہ وہ matter کرتی ہیں narendra modi نے انڈیا کے اندر یہ جو canada انڈیا جو ڈیپلومیٹک 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 اس میں انہوں نے اپنے بھونی پوائنٹ زید لیا through the میڈیا they invest ٹھیک ہے وہ اس میڈیا میں انہوں نے اچھا بھلا پیسہ لگایا تھا انہوں نے they have won the story at home ٹھیک ہے جی so یہ چیزیں ہیں کہ if they are earning money they are putting that money for example جیسے کہ انہوں نے ڈی ٹی وی کو لے لیا خرید لیا انہوں نے خرید انہوں نے خرید لیا انہوں نے سول وائس لیکن انڈیا کی اندر بات ہے freedom of speech بھی ہے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا ہے بڑا سکیل پہ انڈیا is facing these challenges لیکن democratic backsliding ہو یہ ساری چیزیں ہوں میرا نہیں خیال اس پہ paying much attention to it the reason behind is یہ وہ چیز ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے جو بڑے ہائی ایمبیشن ہیں electronic manufacturing میں اور اس چیز کو انڈیا جو گورنمنٹ ہیں وہ بڑے بڑے کیرفولی دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے جی for example apple samsung جو micron chip میں کہہ رہے ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا یہ ان چیزوں سے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو for example ان کی جو کہنا میں اس کا manufacturing in terms of electronics export وہ میرا خیال ہے وہ سات billion ڈالر سے زیادہ تھی صرف first quarter میں جو پچھلے سال so آپ اس کو اندازہ لگا لیں پھر ہی آئی فون کی production supply chain جیسے میں آپ پہلے بتا چک ہوں اس حوالے سے یہ چیزیں ایسی ہیں جیسے یہ پتہ یہ لگ رہا ہے کہ how things are being shaped ابھی جو ایپل کی contract manufacturer foxcon technology group اور جو پیگا ٹرون اور دوسری ایک اور ہے وہ کہہ رہے ہیں جی پچیس پیس آئی فون انڈیا کے اندر دو ہزار پچیس تک بن جائیں پچیس پیس کتنی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے ابھی کو پاہی دس پرسند 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 اتنا وہ کام کر رہے ہیں سو یہ سارے سارے جو transformation آرہی ہے دس is giving a leverage of india india اسے لیوریج کریٹ کر رہا ہے لندہ بار that is because that we don't have any leverage میں تو آپ میرے جائیں home پیج پر میں پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن پر ایک ویڈیو بنائی اور میں اس سے بولتے ہیں and i told that we have to move on beyond security india just doesn't india کے اوپر دنیا اس لئے dependent نہیں ہے ٹھیک ہے جی ان چیزوں کے اوپر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انڈیا کی جو الیکٹرونکس کی سائیڈ پہ جو گروت ہو رہی ہے they are getting a lot of incentives اس سے ان کو بہت زیادہ incentive مر رہے ہیں یہ جو الیکٹرونکس بننے کی وجہ سے on the other hand جو بھی آپ کہتے رہیں ابھی for example مانی پور کے ایشو کے اوپر ڈاکٹر this is government's perspective کہ migrants بہت زیادہ آگئے ہیں اور ان چیزوں میں یہ وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کون سے migrants کی بات ہیں آپ اور یہ جو جو اتنے جو چرچز جلائے گئے اس میں کیا migrants کا رول ہے and all that یہ انڈیا کے لئے جو questions ہیں یہ tough questions ہیں ہمیں ہمیں جو ہے وہ اسی سنس میں ہم صرف اگر ایک اگر اپنی مہن پاہ رہے ہم ایک اچھا ریلای بزنس انوائرمنٹ دیتے رہے تو رہے خورت چیزیں بہتر سکتی ہیں سو لیٹس سی اس میں کیا چلتا ہے اور کیا ہوتا ہے لیکن اس ایسی ایسی ایمپورٹن اور سگنفیکنٹ چیز ہے کہ بہی ایلیکٹرونک ہب اور بہی سو ایسی ایسی انوی بہی ایسی ایسی انوی جو ایسی بہی حلی چیز موسیقی